بچے کی تربیت میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کرے کبھی بھی جب ہم نے صرف ایک لمحے کے لیے کسی بقام پر بچے کا کمپرومائز کر لیا سمجھ لے وہاں سے ہی کہہ پانا شروع ہو جاتا ہے میں اکثر ایک بات سناتا ہوں پچھلے ساتھ بھی میں نے ریزلٹ پہ سنائی تھی یہ بات اسے مولویاں سالوں کی اللہ حمداللہ تینسی بارے یاد رہے یا حدیثہ یاد رہے جیدی تقریر ساتھ بہلے کیتی ہو وہ بھی یاد ہوں نہیں یہ میں خاص طور پر ان ماؤں کے لیے یہ میسیج ہے نسل کو بگارتی اور سوارتی ماں ہے ہٹلر نے ہٹلر نے کہا تھا ہٹلر نے کہا تھا کہ تو مجھے اچھی میں تو میں تمہیں اچھی نسل ہوں گا یہ جو بچے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے یہ اس کے پیچھے یہ ماں کا ہاتھ ہوتا ہے میں آخری بات عرض کر کے اپنی ماں کو اور اس کے ساتھ والدین کو بھی باپ کو بھی یہ میسیج ہے سب کے لیے سلطانہ ڈاکو کا نام آپ نے سنا ہوگا انڈیا کے یہ بہت بڑا ڈاکو تھا پھر اس کے اوپر فلمیں بھی بنائی گئی ہیں بہت بڑا یہ ڈاکو تھا انگریز گورنمنٹ اس کے نام سے کامتی تھی یہ اس وقت پالٹیشن سے پہلے کا یہ ہے انگریز گورنمنٹ اس بندے کے سامنے اس ڈاکو کے سامنے وہ اس نے گھٹنے ٹیک دیئے تھے یہ ڈاکو بنا کیسے یہ بات عرض کر کے بعد وہ ختم کرتے ہیں سلطانہ ڈاکو ڈاکو بنا کیسے برائی کا انجام برائی ہوتا ہے آپ ہمارے پاکستان میں یا خصوصاً لاہور شہر میں دیکھ لیں جتنے بھی ڈاکو ہیں جب مرتے ہیں تو زلط کی موت مرتے ہیں یا گولی لگتی ہے یا فانسی کے چڑھتے ہیں سلطانہ ڈاکو بگڑا کیا فانسی ہو گئی جب فانسی کے گھاٹ میں اس کو لے جایا گیا باپ اس کا پہلی فوت ہو گیا بچپر میں یتین تھا ماں اکیلی تھی تربیت کرنے والے جب اس کو فانسی کے تختے پر لڑکانی کے لئے کھڑا کیا گیا تو اس کی ماں اس کو ملنے کے لئے جب اس کی ماں نے دیکھا ساوزار ماں کا ترک تھا ماں کی مانتا تھی کہتے ہیں اولاد کتنی ہی بری کیوں نہ ہو ماں کو پھر بھی اچھی لگتی ہے ماں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تھانسی پہ چڑھ رہا ہے تو ماں کے آنکھوں سے آنسوں نکلیں جب اس نے اپنی ماں کا روتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ماں روتی کیوں ہو تو اس نے کہا کہ بیٹا تو کو تختہ ادار پر لٹک رہا ہے میں ماں ہوں میں در پر رکھتی ہوں میں اس لئے رو رہی ہوں تو اس ڈاکو نے سلطانہ ڈاکو نے جو جملہ کہا اس نے کہا کہ اے میری ماں آج میں یہ جو پھانسی کے بندے پہ ہوں یہ تیری وجہ سے آج مجھے یہ پھانسی کی جو سزا ہوئی ہے یہ تیری وجہ سے ہوئی ہے اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا وہ کیسے میں تو تیری ماں ہوں اس نے کہا کہ امہ جان جب میں چھوٹا تھا ایک دن سکول سے پڑھ کے واپس آیا گھر میں جب آیا چھوٹی کے بعد میں نے آپ سے کھانا مانگا تو گھر میں روٹی تھی لیکن سالم نہیں تھا آپ نے کہا کہ روٹی ہے کھالو سالم نہیں ہے تو کہنے لگا ماں جی میں نے کیا کیا میں گھر سے نکلا اور ساتھ کسی ہمسائے کے گھر میں جا کر میں نے ایک انڈا چوری کیا انڈا چوری گھر کے آیا میں نے آپ کو دیا آپ نے وہ مجھے پکا کے کھلا دیا کہا امی جان کاش کے اس وقت آپ میری اس ایک غلطی پر مجھے پکڑ لیں آج ہمارا بچہ چھوٹی سی غلطی کرتا ہے ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دو باپ پھانٹنے کی کوشش کرتا ہے ماں آرے آ جاتی ہے سمجھ لوگو ماں اپنے بچے کو سوار نہیں رہی بلکہ بچے کی بربادی کی پہلی دن تو رکھ رہی ہے اس نے کہا کہ میری ماں جب میں انڈا اٹھا کے آیا اگر آپ اس سے پوچھتی پہلے بات یہ تھی کہ آپ نے مجھ سے پوچھنا تھا آج بچے کے ہاتھ میں چالیس ہزار کا موبیل ہے اس کا باپ اس سے نہیں پوچھتا اس کی ماں اس سے نہیں پوچھتی کہ بیٹا یہ کہاں سے ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ ہم اس کو چالیس ہزار کا موبیل نہیں کرید کے دے سکتے وہ نہیں پوچھتا وہ اولاد کی بربادی کا سمانی کٹھا کر رہا ہے وہ سلطانہ ڈاک نے کہا کہ امی جان اگر آپ مجھ سے پوچھتی یہ کہاں سے آیا ہے میں آپ کو بتاتا میں چوری کر کے آیا آپ مجھے روکتی مجھے آپ نے نہیں روکا میں یہ سمجھا یہ کام اچھا ہے کہا امی جان میں نے انڈے کی چوری سے آغاز کیا تھا پھر وہ سٹوری میری پرتی برتی یہ ہو گئی کہ پورے ہدوستان میں مجھ سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں ہوا کہا میری ماں اگر آج اس وقت آبا اپنی ماں کی مانتہ کو سامنے نالا تھی اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھے میری تربیت کرتی تو آج سلطانہ ڈاکو نہ ہوتا سلطانہ کسی اور مقام پہ فیض ہوتا میری میں میری بہنیں میری بیٹیاں اس وقت ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں اور جو ہماری نسک تیار ہو رہی ہے وہ ناکفتہ پہ اور ان کی تربیت اتنی گنتی ہو رہی ہے کہ استاد کا حیاء نہیں ہے ماں باپ کا حیاء نہیں ہے بڑوں کا عدب نہیں ہے جوٹ ہمارے اندر ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آئیں اپنے بھائیوں سے والدین سے خصوصاً آپ باپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جساڑا کم صرف جنرانہ بچیاں واسطے پیسے کٹھے کرنا ہے کہ ہم نے جوب کرنی ہے بچوں کے لئے بس ہم نے پیسے دے دینے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں تعلیم خود بخود آ جائے گی تعلیم خود بخود آ جائے گی تربیت اچھی ہوگی معاشرہ اچھا ہوگا اگر تربیت اچھی ہوگی ہمارا بیٹا جدر بھی بیٹھے گا ہمارا نام روشن ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام روشن ہو تو آئیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت کی طرف بھی لے آئیں اور اس معاملے میں میں بیٹے شیروز صاحب کو اور خصوصاً ان کی جو سربرستی فرما رہے ہیں ہمارے محترم محترم المقام عزت ماب محترم میرے لیے بہتی عزت و احترام کے لے گئے اور مجھے بڑی عزتوں اور محبتوں سے نوازتے بھی ہیں اللہ ان کو مزید استعطا فرمائے ان میری مراد جناب شہروز صاحب کے والد محترم محترم جناب عزت ماب محمد اکرام خان صاحب ان کی ایک بات ماں کو بتاتا چلو کہ مجھے جو جس وجہ سے یہ اچھے لگتے ہیں عزت ساری کرتے ہیں الحمدللہ یہ عزت کے ساست یہ میری تربیت کرتے ہیں اس پہ آپ بارپور کلائپنگ کریں پھر ایک پر تبا پھر کریں کوئی آج جو ہے وہ بانگنی ہونا چاہیے بارپور کلائپنگ کریں میں نے یہ جبلہ کیوں کہا ہے میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں عزت اللہ ادارہ بھی چلا رہا ہوں ہر جو میں لوگوں کی تربیت کرتا ہوں روزانہ فجر کے نماز کے بعد لوگوں کی تربیت کرتا ہوں لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ابھی مجھے بھی تربیت کی ضرورت ہے ابھی اس عمر میں میری بھی تربیت کی ضرورت ہے اور میں ان کی تربیت سے میں جو خوش ہوتا ہوں نا مجھے بڑی خوش ہوتے کیوں کہ سالی تربیت ہے سالوں تو کسی بند ہے نا کار صاحب تو سیج کرو لیکن ان کی ایک اپنا ہی گنداز ہوتا ہے ان کی اپنی محبت اور میں یہ خوش قسمتی سمجھا ہوں جو بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں خان صاحب ان کی جس طرح وہ میری تربیت کرتے ہیں وہ بچوں کی بھی ضرورت تربیت کرتے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اس ادارے کو سیلیکٹ کریں جو تعلیم کے ساتھ تربیت کرنے والا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اس کے اساتذہ کو مزید ترقی عطا فرمائے اچھا ایک جملہ میں اساتذہ کے لیے والدین کے لیے بھی ہو گیا بچوں کے لیے ہو گیا اب اساتذہ کے لیے میری بیٹیوں کے لیے کیونکہ اس اکیڈیوی میں میری وہ بھی بچیاں جو بس سے بھرکے گئی ہیں ان کے لیے ایک جملہ اس ٹیچر جو ہوتا ہے نا جو بچہ ڈال مائنڈڈ ہوتا نا ڈال مائنڈڈڈ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا وہ کہت نا یار جان شروع ہے ٹھیک ہے یہ ٹیچر جو ہیں میری بات غور سے سنیں بندر نچانے والا ٹیچر جو ہوتا ہے ٹیچر جو ہوتا ہے